اسلام علیکم ناظرین ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا عاوید اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ملینئر بوائے جن کی عمر ہے تیرہ سال اور ان کے اگر میں خاص بات آپ کو بتاؤں تو یہ بیس کنال کے فارم آؤس کے مالک ہے ان کے پاس نایاب قسم کے شیر ہیں نایاب قسم کے ڈاغز ہیں واو ایکسپنسیو ڈاغز ہیں اور پتہ نہیں کتنے ان کے ملازم ہیں اور گاڑی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گاڑی کون سی ہے سینکرن ان کے پاس پرندے ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں کہ اتنے کچھ کے مالک بن گئے ہیں یہ بھائی پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہوسکتا تو آج ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی واریکم اسلام آپ کی پاس توڑا سا ٹائم ہے جی جی سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ گاڑی کون سی ہے جی لینڈ کروزر ہے 2023 موڈر پرائز کی اس کی اس کی تقریباً 5 crore to 6 crore پرائز ہے آپ کی عمر کیا ہے جی 13 years مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ 13 سال کا بچہ اتنا امیر کبیر کیسے ہو سکتا ہے کتنے ٹوٹل شیر ہیں آپ کے پاس جی میرے پاس تقریباً 22 to 23 لائنز ہیں اسٹرین فارم پر 2 to 23 جی اپنے ہی ہیں یہ چوری کی ہیں جی اپنے ہی ہیں اب میں نے سنے آپ کے پاس کافی سارے کتے بھی ہیں جی ہمارے پاس کافی اچھی نسل کے اور کافی یونیک کتے ہیں اسٹرین فارم پر اگر تعداد پوچھو تو یہ 23 to 24 کے قریب ہیں پرندی بھی کافی سارے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ پرندی کے پاس بچائیں گے کتوں کے پاس بچائیں گے اور بات کریں گے میں دیکھ رہی ہوں کافی ساری گاڑیاں بھی یہاں پہ کھڑی میں ہیں تو لینڈ کروزر کتنی آپ کے پاس ابھی ایک ہی ہے کیا ہو گئے یار کیا مسئلہ ہے مجھے پڑتی ہے یار ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ اچھا مجھے بتائیں کہ تیرہ سال کے ہیں آپ تو یہ شیروں والا شوک کہاں سے پیدا ہو گیا آپ کو جی یہ میرے چچو ہیں یوسف تو انہوں نے یہ شوک شروع کیا تھا تو آگے سے مہرے میں بھی آٹومیٹکلی ڈیویلپ ہو گیا اور مجھے بچپن سے مطلب پریٹس وگرہ کا شوک تھا آپ لوگ پیچھے فارماوس آپ کو سارا نظر آرہ ہوگا مجھے بتاؤ یہ کتنے رکبے پہ پھیلا ہوئے ہیں جی ہے تقریباً بیس کنال یعنی دو اکر زمین ہے ایک سوال ہے مجھے بتاؤ کہ ایک کنال میں کتنے مرلے ہوتے ہیں جی ہے تقریباً بیس مرلے شاید پتہ خود ہی کچھ نہیں ہے ہاں اتنی ہوتے ہیں ویسے مجھے بھی آپس کی بات ہے نہیں پتہ بس یہ پتہ کہ بیس کنال کا ہے آگے چلتے ہیں جو باقی والے شیر ہیں اور جو چریند پرند ان کے پاس ہیں ان سے بھی ہم ملتے ہیں بہت سارے میں شیروں سے ملی ہوں لیکن ابھی جس شیر سے آپ لوگوں کو کو ملوانے جا رہی ہوں آپ لوگ دیکھو کہ تو آپ کا موں کھلے کھلا رہ جائے گا یہ پہلے دیکھیں ہلو ہی یہ کون ہے یہ مفاسا ہے مفاسا مطلب نام ہے اس کا اس کا نام مفاسا ہے ایج کیا اس کی ایج جو ہے وہ تقریباً یہ ٹھائی سال کا اس ٹائم ٹھائی سال کا اور بڑا ہیوی شیر ہے بتائیں پرائیس کیا اس کی پیسے کیونکہ میں نے لے کے جانا ہے نا آج تو میں دیکھ رہی ہوں کہ پیسے جو بھی میرے ہوا نا دو تین ازار کا تو میں لے جاؤں گی جی جی اس کی پیس نائنٹی لیک ہے آپ بھی لے جائیں مجھے بتاؤ کہ کرتے کیا ہو جو اتنے زیادہ شیر آپ نے پال بھی لے ہیں ان کو خراک بھی ڈال رہے ہو کیا کرتے ہو جی یہ بیسیکلی بریڈنگ فارم ہے اور یہ یہاں پہ جو بریڈ ہوتی ہے ان کی سیلین پرچیز بھی ہوتی ہے اور ہماری سویٹس کا بھی کام ہے اور کافی مطلب ملٹیپل بزنسز ہیں جب آپ بارہ سال کے تے پھر آپ تیرہ سال کے ہوئے تو ابھی جو لاسٹ آپ نے برڈے سیلیبریڈ کیا تو مومی بابا کی طرف سے کیا گفت ملایا آپ کو جی مجھے لائنز کو گاڑیوں میں گوانے کا کافی شوق تھا تو انہوں نے مجھے ہونڈا سیوی گفت کی تھی امیروں کو شوق امیروں والے ایک اور جگہ پہ ہم آئے آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ 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 کیا ہے یہ آپ دیکھی رہی ہیں یہ ڈاگ ہے بلیک جرمن شیفر نچ 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 لگو کے پاس نیاب قسم کے ہیر جہورات ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس نیاب قسم کے کتنیں ہیں ایسا ہی ہے مجھے بتائیں ٹوٹل کتنی کتنے آپ کے پاس؟ جو کہ بہت مختلف مختلف نسل کے ہر اپنی پاس بہت نیاب ڈاگز ہیں جیسے کہ ہمارے پاس نکامسٹن ہیں اور بھی مختلف کٹو چلنے کا ساتھ بات کرتے ہیں اور یہ تو اس اس کو جدا ہے بھاگ پڑ جاتا ہے بندے کو مجھے بتائیں کیا نام ہے اس کا جی اس کا نام کان کونسٹن ہے یہ اس کی نسل بھی کان کونسٹن ہے تو اس لیے اس کو کان کونسٹن ہی ہم کہتے ہیں نام کیا ہے کان کونسا کان کونسٹن کھاتے کیا یہ لو یہ چکن کھاتے ہیں اچھا آگے چلتے ہیں ان کے باس کیونکہ صرف یہ ایک کتا ہی تو نہیں ہے نا باقی بڑھیر سارے کتے ہیں تو دیکھتے جا کے کہ اور کون کون سے کتے ہیں ہیلو یہ دیکھو سب سے پیارے والا یہ یہ کون سی نسل ہے جی جرمن شایفرد ہے بلایک دبل کوٹڈ کیا کھاتا ہے یہ اتنا ہیوی شایفی رکھا ہے کافی چیزیں کھاتا ہے چکن کھاتا ہے مٹن کھاتا ہے بیف ہی کھاتا ہے یہ سباں نے کہا کہ ایسے ایسے کرتے رہے تھے یا کٹتے میں ہیں یا بھوکتے میں ہیں دیکھیں اگر آپ نے گھر میں اس کو پیار سے پالا ہوگا تو یہ نہیں کٹیں گے میری طرح کیوں کر رہے ہیں اس کو اچھا یہ والا کونس ہے یہ یہ نہیں بتائیں گی یہ میں بتاؤں گی یہ بھی کتے ہیں یہ بھی کتے ہیں سارے آگے کتے ہیں ان کی نسل شایسل کوئی نہیں بتاؤں مجھے اچھا یہ کونس ہے سوری جی یہ جرمن شایفرد ہے کہ وہ داری شایڈی کھاں گئی جس طرح سے ان کی ہے جی اب ان کی ایج ون منت ہے تقریبا تم لوگ ابھی چھوٹے ہو مبارکوں پیدا ہوئے ہو یہ دیکھو جو سب سے ہے نا پیارے اور بلکل چپ کر کے اپنا سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو یہ ان کی نسل کونسی ہے یہ بلیک جرمن شایفرد ہے یہ پورے پاکستان میں صرف دو ہی ہیں آپ کے پاس ہی ہیں اور اسی اسی ہی ہمارے فارم پر چیزیں مجود ہیں جو کہ پورے پاکستان میں بلکہ اسی ہمیں کسی کے پاس نہیں ہیں چلتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہم لوگ بھی اب ہم جہاں پہ ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے چرند پرند ہے مطلب ڈیر سارے آم بے کبوتر ہیں کبوتر ہی ہے نا جی جی ہے سی ہے کبوتر ہے جو کبوتر ہے جو باتا ہے آپ کے پاس کبوتر ہے جی ہے ففٹی پلس کبوتر ہے ہمارے پاس کبوتر ہے ففٹی پلس مطلب ایک کبوتر نہیں ہے یہ کپل کبوتر ہے صحیح ہے صحیح ہے مطلب ہر پر اس میں نا کیج میں نے دو دو جوڑیاں رکھی ہوئی ہیں واو زبردر ہم کبوتر تو سا سا دیکھتی رہیں گی جب مجھے پسند ہے سب سے پہلو ان کی بات کرتے ہیں یہ دیکھو بلیک بلاک ٹیل کبوتر یہ ان کا نام میں نے رکھا ہے مجھے سب سے پیاری یہی لگ رہے ہیں مجھے بتائیں ان کا کیا نام ہے جی ہے بلاک ٹیل کبوتر اور یہ ان کی ایج بھی تقریباً 2-3 مانس ہے اچھا بلاک ٹیل ہے کہ ان کی جو ٹیل ہے وہ بلاک ہے مجھے اب سمجھ آئیے اچھا ان کی پرائیس کیا ہوگی ان کی پرائیس تقریباً 30-40 تاوزن واو یہ دو کبوتر تیس سے چالی سوزار میں یہ سلور سپون بچہ ہے جو سونے کی چمجھنا موں میں ڈال کے پیدا ہوا تھا یہ آپ کے آنے کے بعد سارا کچھ ہویا یا پہلے سے ہمی ابو امیر تھے نہیں یہ آنے کے بعد ہوا سب یہ میری وجہ سے ہوا ہے کہہ لیں آگے چلتے ہیں وائٹ ٹیل کبوتر میں تو یہی کہوں گے نا ان کی بلاک ٹیل تھی تو وہ بلاک ٹیل کبوتر تھے یہ کون سے ہیں اس کی ساری ٹیل چپا دیا ہیلو شونے مونے ہاو آر یوں ا میں ہو پہلے 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 میں لینے اب کو کہدے کو جنcho پہلے 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 پھمے پہلے پھارے پہلے ہو مجھے ہر دستان ب تھے کون جس میں ہر پر آئیکیاں اس نے نے ہا پہلے جس میں تک پہلے پہلے پھارے بھی مجھے ہر پہلے پھ Urs点ہ مگریے ہر پہلے پھول گھcias واو یہ مرگی ہے نا نہیں ہے نکاب پوش کبوتر ہے اس کی شکل کا ہے اس کا موہ نہیں مل رہا ہے یہ اس کا فیس ہے اچھا اس نے نکاب کیا ہے واو یہ دیکھو وہ اندر سے یہ کبوتر ہے اب چھوڑیں اس کا فیس سیدھا کریں ایسے پتہ چلے نا کہ واقعی نکاب پوش ہے شرمو آیا والا کبوتر ہے یہ موسیقی